موسیقی آئیے دوستوں اب زہیر رائی سائد کے بعد رانپروک سے ایک سینئر شاعر کو دعوت ایک علام دیتے ہیں جس کی زبان کی بلندی آسمان کو چھوٹی ہے وہ شاعر ان چار مصروں کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ بھلاگر سوچنے بیٹھوں براہی یاد آتا ہے بھلاگر سوچنے بیٹھوں براہی یاد آتا ہے وہ ہر گزرا ہوا لمحہ براہی یاد آتا ہے حقیقت میں جوانی کی عبادت ہی عبادت ہے گلاپے میں تو ویسے بھی خدا ہی یاد آتا ہے ان چار مصروں کے ساتھ جناب ناتک شفائی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں آئینہ دیکھا تو حیرانی ہوئی کھو گئی صورت وہ پہچانی ہوئی آئینہ دیکھا تو حیرانی ہوئی کھو گئی صورت وہ پہچانی ہوئی خوش ہے جو بیٹا الگ ہونے کے بعد ماں اسی کے غم میں دیوانی ہوئی ماں اسی کے غم میں دیوانی ہوئی ماں اسی کے غم میں دیوانی ہوئی اور پیاس نے پیدا کیا ہے انقلاب پیاس نے پیدا کیا ہے انقلاب پانیوں پر جب نگے بانے ہوئی پانیوں پر جب نگے بانے ہوئی اور پیش کرتا ہوں کہ جسے ہو عشق اس دل کا مقدر جاگ جاتا ہے جسے ہو عشق اس دل کا مقدر جاگ جاتا ہے کہ دیوانے کی آہٹ ہو تو پتھر جاگ جاتا ہے کہ دیوانے کی آہٹ ہو تو پتھر جاگ جاتا ہے اور بزرگوں کی کراہیں تو نظر انداز ہوتی ہیں اگر بچہ کوئی روئے تو سب گھر جاگ جاتا ہے بزرگوں کی کراہیں تو نظر انداز ہوتی ہیں اگر بچہ کوئی روئے تو سب گھر جاگ جاتا ہے اور دیکھیں کہ بوڑے ماں باپ کہیں پھول کہیں کاٹا ہے بوڑے ماں باپ کہیں پھول کہیں کاٹا ہے اپنا گھر چھوڑ کے اس عمر میں کس کے گھر جائے بوڑے ماں باپ کہیں پھول کہیں کاٹا ہے اپنا گھر چھوڑ کے اس عمر میں کس کے گھر جائیں بیٹیاں عمر درازی کی دعا مانگتی ہیں اور بیٹوں کی تمنہ ہے کہ جلدی مڑ جائیں بوڑے ماں باپ کہیں پھول کہیں کانٹا ہے اپنا گھر چھوڑ کے اس عمر میں کس کے گھر جائیں اور بیٹیاں عمر درازی کی دعا مانگتی ہیں اور بیٹوں کی تمنہ ہے کہ جلدی مڑ جائیں اور مقدر کا لکھا جز دم سیاہی دینے لگتا ہے مقدر کا لکھا جز دم سیاہی دینے لگتا ہے تو اچھائی میں بھی انسان برائی دینے لگتا ہے تو اچھائی میں بھی انسان برائی دینے لگتا ہے لگی ہو بھوک تو مجبور ہو جاتی ہے خود داری کہ لگی ہو بھوک تو مجبور ہو جاتی ہے خود داری کہ سچا آدمی جھوٹی گواہی دینے لگتا ہے لگی ہو بھوک تو مجبور ہو جاتی ہے خود داری کہ سچا آدمی جھوٹی گواہی دینے لگتا ہے وہ گھر والوں کی آنکھوں میں چمکتا ہے ستاروں سا جو بچہ باپ کو اپنی کمائی دینے لگتا ہے وہ گھر والوں کی آنکھوں میں چمکتا ہے ستاروں سا جو بچہ باپ کو اپنی کمائی دینے لگتا ہے اور دو چار سے ترنمت پیش کرتے ہیں نجانے کیا زمانہ چاہتا ہے نجانے کیا زمانہ چاہتا ہے مجھے ہر پل میٹانا چاہتا ہے مجھے ہر پل میٹانا چاہتا ہے میں گھر کو گھر بنانے میں لگا ہوں میں گھر کو گھر بنانے میں لگا ہوں وہ بٹوارا کرانا چاہتا ہے وہ اچھا شیر ہے وہ بٹوارا کرانا چاہتا ہے زندہ بات زندہ بات مجھے ہر پل میٹانا چاہتا ہے میں گھر کو گھر بنانے میں لگا ہوں وہ بٹوارا کرانا چاہتا ہے اور ابھیمت چھڑیے افسانہ ایغم ابھیمت چھڑیے افسانہ ایغم ابھیمت چھڑیے افسانہ ایغم ابھیمت چھڑیے افسانہ ایغم بٹوارا کرانا چاہتا ہے اب شیر پیش کرتا ہوں شیر میں خاصیت یہ ہے کہ غزل میں حضل کا نصر لگا کے ایک مکمل شیر بنا ہے جو یاد رہے گا انشاءاللہ کہ میرے مالک مجھے بیمار کر دے میرے مالک مجھے بیمار کر دے وہ آنے کا بہانا چاہتا ہے میرے مالک مجھے بیمار کر دے وہ آنے کا بہانا چاہتا ہے اور بڑا خوبصورت شیر اس غزل کا آپ کی سماعتوں کے حوالے دیکھیں شیر پیش کرتا ہوں کہ پروں کو کھول دے اے رات اپنے پروں کو کھول دے اے رات اپنے پروں کو کھول دے اے رات اپنے کہ غم اپنا ٹھکانا چاہتا ہے اور اگر خاموش ہو جائے زمانا اگر خاموش ہو جائے زمانا تو دل کیا کیا سنانا چاہتا ہے تو دل کیا کیا سنانا چاہتا ہے ہماری زندگی ایسی ہے ناطق کیا کہنے ہیں ہماری زندگی ایسی ہے ناطق کہ دل آنسو بہانا چاہتا ہے نجانے کیا زمانا چاہتا ہے مجھے ہر پل مٹانا ہماری زندگی ایسی ہے ناطق کہ دل آنسو بہانا چاہتا ہے سفر سے لوٹ جانا چاہتا ہے سفر سے لوٹ جانا چاہتا ہے پرند آشیا نہ چاہتا ہے ہمارا حق دبا رکھا ہے جس نے ہمارا حق دبا رکھا ہے جس نے سنا ہے حج پہ جانا چاہتا ہے ہمارا حق دبا رکھا ہے جس نے سنا ہے حج پہ جانا چاہتا ہے سنا ہے حج پہ جانا چاہتا ہے یہاں سانسوں کے لالے پڑ رہے ہیں یہاں سانسوں کے لالے پڑ رہے ہیں وہ پاگل زہر کھانا چاہتا ہے موسیقی